دوستوں کے حال ہیں کیسے مزاز ہیں امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اب سب دوستوں کو مسکود کندل کا اسلام پہنچیں ٹریک دوستوں بلکل ابنڈ پہ پہنچا ہوا ہے ملے رہتا دس پندرہ میں نے سفر رہ گیا ٹریک کے صورتحال ویسی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ پتھریلہ سارا کافی پتھریلہ یہ ہے رہ گیاں سے یہ دیکھیں دولوں سائیڈ سے پتھر نگلی گری ہوئی ہے نیچے پتھر ہیں سارے یہ ساتھ ساتھ جاگرہ نالا چل رہا ہے ہمارے اور آپ منالے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم بلکل نیچے پہنچنے والے ہیں ابھی بھی انچائی کافی ہے دیکھیں درخت سائیڈوں پہ درخت ہے ہمارے اور ٹریک دیکھیں ابھی بھی نیرو ہی ہے بارہ کلومیٹر کا بارہ کلومیٹر ٹریک ہی ہے نیرو ہی ہے یہ سارے کا سارا ٹریک ایسا ہی ہے ہمارے کلومیٹر ٹریک ہی ہے ہمارے کلومیٹر ٹریک کرتے جا رہے ہیں ہم ٹرائیویں کو بغیر بریک لگایا ہے یہ دیکھیں آپ کو سائیڈوں میں پتھر ہے میں دیکھیں آپ کو پتھر ہے درموڑا پتھر ہے سارے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے سپیشل لول لگایا ہے تاکہ بریک نہ لگا نہیں بڑے بریک ہماری کافی خراب ہے یعنی خراب تو نہیں ہے ٹرسٹ نہیں ہے کسی وقت بھی کام چھوڑ جائیں اب آپ یہاں دیکھیں کتنا نیرو ٹریک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیڈوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں چونکہ مشین نہیں لگی اس لئے اگر یہ سائیڈوں میں پتھر پڑے ہوئے تو اس پر اسے مزید نیرو ہو گیا ٹریک اب وہ دیکھیں سامنے ہم آپ کو آبادی نظر آنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بالکل نیچے پہنچنے والے ہیں اور ہمارا جو یہ پل سراد کا سفر ہے یہ تقریباً ختم ہونے والا ہے اور چلدی ختم ہو جائے گا پھر ایک ڈرن آگیا ہے ایسے ٹر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کو میں ہو جائے گا یہ ریورس کرنی پڑے گی آپ کا کیا خیال ہے میرا تو خیال ہے ریورس کرنی پڑے گی چلے ریورس کرتے ہیں اس کو اور اور کاری کو سیدھا ٹریک پہ میں سیدھی کر لی اب میں کاری بری دیکھتے ساری اتر آئی ہے دوستو ٹریک نسبتاً بھیختہ رہی یہاں پہ ہے تو نیرو لیکن چلتے جا رہے ہیں حالت نسبتاً بھیختہ رہے ہیں لیکن نیرو تو یہ سارے کا سارے ہی ہیں چلتے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کئی دفع بتایا ہی ہیں ٹور ہم اپنی ٹویوٹا ایج سکشی ون پہ کر رہے ہیں ٹور پہ اس کو مکمل ری سٹور کرنے کے بعد یہ ہمارا پہلا آف روڈ ٹور ہے اس پہ یہ دیکھیں آپ گے رہی ہیں آپ کے ٹریک کے سوکے آپ پتھر ہیں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نالے کے اندر سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا بطلیلہ ٹریک ہے پتھر ہیں کھنڈے ہیں کئی جو ہوں پہ کشمیر بہت سوردہ دوس Batteru کشمیر بہت سوردہ دوسرم از آل کشمیر ، پاکستانی میں یہ ہے آپ جب آتے ہیں تو آپ سوٹی دیکھ کے احران ہے لیکن اس طرح کے ٹریکش پہ آکے آپ اور احران آجتے ہیں کہ اس طرح کے ٹریکش پہ ہم یہ دیکھیں پتھر ہی لہا پتھر ایسے جیسے کسی نالے میں آپ سفر کرتے ہیں چھوٹ تھوڑی سی جگہ ہے ٹائروں کی جگہ ہے بس کاری ہے اور جگہ نہیں ہے اور جتنا یہ نسلی آپ یہ ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے جا کر رہا نالے کے پاس اب اوپر جا رہا تھا کال تو بہت بمپی تھا یہ ہو رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو کافی آپ کو یہ بمپی نظر آئے گا کہیں جگہوں میں یہ دیکھیں یہ نالہ ساتھ آگیا ہمارے اور ہم لوگ اتر کے جا رہے ہیں چل رہا ہے ٹریک بلکل نیچے پہنچ گئے ہیں دوستو اب ہم چندی منٹ دس بارہ منٹ لگیں گے ہمیں اور ہم لوگ بلکل نیچے پہنچ رہے ہیں پھر آگے ٹرنا آ رہے ہیں پتھر دیکھیں سائٹ پہ پڑا ہوا ہے راستہ کیسا ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نالا جاگرہ نالا جاگرہ یہ جو ہے اب ہم یہاں سے مڑ رہے ہیں اور بغیر ریورس کے مڑ گئے اور سامنے دیکھیں دوستو ڈیپیکل کشمیری گھر نظر آ رہے ہیں لگڑی کے بنے ہوئے کھیتوں کے ترمیان سبزیں کے ترمیان بہت خوبصورت سٹرکچر ہوتا ہے ان کروں کا اور جو انہوں نے اپنے کھیتوں کی باؤز بنائی ہوتی ہے لگڑی کی وہ بھی بڑی ہی رومینٹ میں ایک بڑی زبندس قسم پہ رہا ہے چل رہا ہے سلسلہ اچھا ابھی تک لون وولف بغیر کسی پروپلم کے چلے جا رہی ہے باوجود اس کے کے پریک نہیں ہے اب آپ دیکھیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ جتنے گھر ہیں لکڑی کے ہیں نا لکڑی کے ہیں نا لکڑی کے بنے ہوئے اور یہ آپ دیکھیں کھیتوں کے پیچ و پیچ راستہ آ گیا ہے اور دولوں طرف آپ کھیتوں کی باؤنڈی وال دیکھیں پتھر اور لکڑی کی بنی ہوئی وہ کھئی لگی ہوئی ہے غالباً اور آستہ دیکھیں آپ کھڈے دیکھیں یہ جب بارشوں میں کیچر میں چلائی جاتی ہیں گاڑیاں پہ بھی سورج کھکھی ہے لگی ہوئی تو یہاں جاں گاڑی کے ٹائر لگتے ہیں وہ بڑے بڑے کھڈے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں جو میرے رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے کر لکڑی لگی ہوئی ہے نیچے پتھر کا سٹرکچر ہے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو مکمل ہی لکڑی کا بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں سٹورج بھی ہوتی ہے جانوروں کی جگہ بھی ہوتی ہے اور اپنے رہنے کی جگہ بھی ہوتی ہے یہ سردیوں میں جو کہ یہ بند رہتا ہے سارا علاقہ بندیس آوالے سے برماری ہوتی ہوگی یہاں پہ اگالے بڑے بڑے بہت ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں آپ کھڈا دیکھیں یہ بہت بمپی ہے یہ جگہ جو ہے نا یہ ابھی آپ کا نظر آئیں گی جب میں جہاں رہا تک بہت بہت گاڑی ہچھل رہی تھی یہاں پہ آپ کو ریس ملکو دے ہی نہیں سکتے یہ دیکھیں لگنین کے بنے ہوئے گھار یہ پونٹری وال دیکھیں پھر کھیتوں کی پونٹری وال یہ ملک گاؤں کے ترمیان سے ہم لوگ گو جا رہے ہیں نیچے کی طرف یہ اب ٹرن آگیا ہے نو بجنے والے ہیں دوستو اور آج نو ستمبر 2023 ہے اور آگے یہ ٹرن لیتا ہے یہ ایک پھر ٹرن ہے اور وہ سامنے بھی گھر دیکھیں چمنیاں نکلی ہیں یہ اس کے اندر سے اور لگنی کا سٹرکچر ہے نیچے بوڑ کاٹ رہا ہوں میں آہستہ آہستہ اگر آگے موڑ ہے دوستو اندر سے سائٹ پہ لگنیاں رکھی ہوئی ہیں سردیوں کے لیے سردیوں میں لگنی کے علاوہ یہاں گزارہ نہیں ہے بہت مشکل ہوتا ہے اندر اس کو یہ بخاری کہتے ہیں اس میں یہ چلاتے ہیں یہ لوگ جو کیتھی ہوتی ہیں اس میں یہ لگنی چلاتے ہیں خوشی پہ کھانا مانا پکتا ہے اور وہ ہی ان کے گھر جو ہے وہ گھر پھول لگتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کتنا پمپی روڑ آگیا ہے دیکھیں بلکل ایسے ہے جیسے نالا ہے نا کوئی آپ نالے کے اندر سفر کر رہے ہیں اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم نالے کے اندر جو ہے نا جانے ہیں دیکھیں ایسا سخت نوڑ ہے کافی بمپ لگتے ہیں نا یہاں پہ بہت بہت بمپ لگتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ہوں ہمارے جو موڈ فور بے فور ٹریک ہے اس کا دسواں حصہ ہے اور واپسی کا یہ ہم لوگ جو واپور سے واپس آ رہے ہیں اس کا آج ہمارا دسوائیس ہے دوستو جن لوگ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو لگائیں آپ کو اس کا ننفکیشن آ سکتے باکہ خوش رہے دوستو دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ